بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں دوستوں آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کر کے ٹیم کے کون سیسے گیارہ کھلاڑی ہیں جو کہ اسٹریلیا کے خلاف کھیلیں گے تین ٹوئی ٹوئی ٹوئنٹی اور تین ٹیسٹس کیا شجیل خان بھی کھیل پائیں گے کیا سرفراز احمد ہوں گے کپتان یہ ہوں گے بابر آزم اس ویڈیو میں ہم مکمل بات کریں گے تو اس ویڈیو کی شروع سے لیکن اینڈ تک دیکھیں اگر ہمارے چین چینل پر نئے ہیں دوستوں چین کو لازمی سبسکرائب کیجئے دوستوں لازمی سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کو لازمی پرس کیجئے میری آگ بیسی انٹرسن ویڈیو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے گا سو ویڈیو سو دوستوں آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو مکمل تفصیل سے بتائیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کون کون سے کھلاری کھیلیں گے اور کون کون سے کھلاری نہیں کھیلیں گے دوستوں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو لاچ تک دیکھنی ہے اور اگر آپ ویڈیو لاچ تک نہیں دیکھیں گے تو آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آنے والا تو میں آپ کو ریکمینٹ کروں گا آپ ویڈیو لاچ تک دیکھئے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سبسکرائب ہم بات کر لیتے ہیں ان کھیلاریوں کی جو کہ اس پی ایس ال کو نہیں کھیلیں گے اس میچ کو نہیں کھلیں گے ہم پہلے بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو نام نکل کر آ رہا ہے وہ ہے عمر اکمل کا دوستو یہ میں آپ کو واضح الفاظ میں نہیں کہہ سکتا یعنی یہی بات پکی ہے لیکن 99.99% یہ چانسز ہیں کہ یہ کھلاری نہیں کھیلیں گے اس لئے میں آپ کو بتا رہا تھا دوستو یہ جو تین تی ٹوئنٹی ہونے جا رہے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں ان کے سکوار کی نام بات کر رہا ہوں پہلا نیم جو ہمارے پاس نکل کر آتا ہے وہ ہے عمر اکمل دوستو ہو سکتا ہے عمر اکمل کو اس ٹیم میں شامل نہ کیا جائے کیونکہ ان کی کار کردگی بہت زیادہ بیکار رہی ہے سلنگا کے خلاف ٹوئنٹی میں دوسرا جو نام ہمارے پاس نکل کر آتا ہے وہ ہے احمد شہزاد احمد شہزاد ان عمر اکمل کو بہت ہی زیادہ عرصے کے بعد موقع ملا تھا انٹرنیشنل کے لئے روک کھیلنے کا لیکن انہوں نے یہ موقع ضائع ہی نہیں کیا بلکہ اپنے ہاتھ سے بہت سارے موقع ضائع کر دیں صرف یہی موقع ضائع نہیں کیا کیونکہ دوستو جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ انٹرنیشنل اگر آپ نے لیول کے کرکٹ کھیلنے ہیں تو آپ کو اچھا پرفارم کرنا پڑتا ہے ورنہ آپ اپنی ٹیم میں شامل نہیں ہو سکتے جی ہاں دوستو احمد شہزاد بھی اس ٹیم میں شامل نہیں ہوں گے یہ میں آپ کو بعد 99.99% کہہ سکتا ہوں جی ہاں احمد شہزاد کے بھی چانسز بہت ہی زیادہ کم ہیں کہ وہ جو ہیں کھیل پائیں گے دوستو اس کے بعد جو تیسرا نام ہمارے پاس نکل کر آتا ہے وہ ہے حیدر علی کا جی ہاں دوستو آپ کو بہت زیادہ شاک لگا ہوگا کہ حیدر علی کیوں نہیں کھیلنے والے اس میچ کو دوستو حیدر علی میچ ضرور کھیلیں گے لیکن وہ تین کی تین ٹیو ٹیو ٹی نہیں کھیل پائیں گے میرے حساب سے ان کو ایک ہی میں جگہ دی جائے گی دکھائی ہے لیکن ان کو بھی ایک یا زیادہ دو ٹیو ٹوینڈی کھلائے جائیں گے ان کو مستقل طور پر جو ہے نہیں کھلائے جائے گا اسٹریلی کے خلاف سو اب بات کر لیتے ہیں کہ کپتان کون ہوگا اور شرجیر خان کی واپسی ہے یا نہیں ہے تو سو اب ہم بات کرتی ہیں کہ کپتان کون ہوگا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سرفراز احمد کی بہت ہی بری کار کردگی رہی ہے اور وہ کوئی بھی میچ اچھا نہیں کھیل سکے دوستو یہ بس سچ ہے لیکن ابھی بھی پی سی پی کے پاس کوئی اور اچھا اپشن نہیں ہے کوئی ایسا ایکس پینس کھلاڑی نہیں ہے جو کہ پوری ٹیم کو چلایا پائے اب سرفراز احمدی وہ واحد بندے ہیں جو کہ ٹیم کو چلا سکتے ہیں چلا نہیں پا رہے لیکن پی سی پی کے پاس اپشن کوئی نہیں ہے اس لئے احسان مانی نے بھی کہا تھا اور مصب الحق نے بھی کہا تھا بلکہ آرثر بھی کہہ کر گئے تھے کہ سال دیڑ سال جو ہے سرفراز احمدی کپتان رہے گا اب دوستو ہم بات کر لیتے ہیں شہجیل خان کی کہ شہجیل خان کی واپسی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی دوستو ہم بات کر لیتے ہیں شہجیل خان کی دوستو جیسے کہ آپ کو معلوم تھا کہ شہجیل خان جو ہے معافی مانگ لی تھی اور اس لئے مطلب ہو چکے تھے ٹیم میں لیکن یہ جو آسٹریلیا کے خلاف ہے اس میں چانسز بہت زیادہ کام نظر آ رہی ہیں ہو سکتا ہے دوستو کہ وہ کھیلیں لیکن یہاں پر چانسز بہت زیادہ کام نظر آ رہی ہیں تو اس لئے شہجیل خان کی واپسی بھی ممکن نہیں ہو سکتی تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کے ویڈیو لازمی پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند ہے تو لازمی سے لائک کیجئے چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کیجئے لازمی سبسکرائب کیجئے دوستو کے ساتھ وارس اپ اور فیس بک پر شیئر کیجئے ویڈیو کو پہ ملتا ہوں انشاءال آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ